بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علمہ جماعیت چہارم السلام علیکم دن منگل تاریخ چودان جولائے دوہزاد بیس آج ہمارا اردو کا تیسٹا لیکچر ہے جس کی ڈائری گرامر مقالمہ نگاری ورک بک صفحہ نمبر پچپنتہ ستاون یعنی آج ہم مقالمہ کریں گے ورک بک صفحہ نمبر پچپنتہ ستاون یہ رہی ہماری ورک بک دن منگل تاریخ چودان جولائے دوہزاد بیس مقالمہ نگاری سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مقالمہ ہوتا کیا ہے دو یا دو سے زیادہ افراد کی گفتگو مقالمہ کہلاتی ہے یعنی کسی بھی موضوع پر دو دوستوں کا دو بہنوں کا پڑوسنوں کا کسی کا بھی مقالمہ کسی کی گفتگو مقالمہ کہلاتی ہے خالد کو فاسٹ فوڈ اور بازاری کھانوں کا بہت شوق تھا دانیال اس کو بہت سمجھاتا تھا مگر وہ اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا تھا فاسٹ فوڈ اور بازاری کھانوں کے نقصانات پر دونوں دوستوں کی گفتگو مقالمے کی شکل میں لکھیے یعنی انہوں نے ہمیں موضوع دیا ہے فاسٹ فوڈ اور بازاری کھانوں پر گفتگو کرنے کا دو دوست ان کا نام خالد اور دانیال ہے فاسٹ فوڈ جو بازاری کھانے ہوتے ہیں مطلب برگر پیزا شوارما جن میں جرمز ہوتے ہیں جراسین ہوتے ہیں اب ہم اپنے مقالمے کی طرف آتے ہیں السلام علیکم صبح صبح کہاں کی تیاری ہے آگے سوالیاں نشان خالد وآلیکم السلام میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے دانیال کیوں کیا ہوا تمہاری طبیعت کو خالد رات سے میرے پیٹ میں شدی تڑھ ہے دانیال تو اور کھاؤ بازاری کھانے اور فاسٹ فوڈ خالد اس میں فاسٹ فوڈ کہاں سیاہ ٹپکا اور کیا بگاڑا ہے تمہارا بازاری کھانوں نے یعنی وہ دانیال کو ڈانٹ رہا ہے اور غصے سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا ان کھانوں نے کیا بگاڑا ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خالد کو فاسٹ فوڈ بازاری کھانے بہت پسند ہیں صفحہ نمبر چھپن دن منگل تاریخ چودہ جولائے دوہزار بیس دانیال بھائی میرا تو کچھ نہیں بگاڑا ذرا اپنے اوپر غور کرو خالد مجھے کیا ہوا صحت مند ہوں بس ذرا پیٹ میں درد ہے دانیال تو جناب یہ درد فاسٹ فوڈ کا ہی نتیجہ ہے یعنی فاسٹ فوڈ کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے خالد کندے اچھکاتے ہوئے تو فاسٹ فوڈ کیا ہوتا ہے دانیال میرے بھائی ان میں جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں وہ غیرمیاری ہوتی ہیں یعنی فاسٹ فوڈ میں جو اشیاء استعمال کی جاتی ہیں وہ غیرمیاری ہوتی ہیں مگر ان کا ذائقہ تو لا جواب ہوتا ہے دانیال یہ صرف زبان کا ذائقہ ہے در حقیقت یہ صحت کے لئے بہت نقصاندہ ہے اس کا مطلب ہے نقصاندہ ناراضی سے تم زیادہ بزرگ نہ بنو سپہ نمبر ستاون دن منگل تاریخ چودہ جولائے دوزار بیس دانیال میرے دوست تمہارے ہر روز سردرٹ اور پیٹ کا درٹ انہی کھانوں کا نتیجہ ہے خالد مگر اس کی اور بھی تو وجہات ہو سکتی ہیں دانیال بزاری کھانوں میں صفائی کا ناکس انتظام دیکھتے ہوئے بھی کھانا آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کے مترادف ہے یہ محاورہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز نقصاندہ ہے پھر بھی اس کا استعمال کرنا ٹھیک ہے آئندہ میں بزاری کھانوں سے پرہیس کروں گا دانیال خوش ہوتے ہوئے یہ ہوئی نہ بات خالد خدا حافظ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا یہ کام اپنی ورک بک پہ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے یاد کریں گے جزاک اللہ فی امان اللہ